اسلام علیکم تو فائنلی کوئٹاک لیٹیٹس نے تھوڑی سی غلط کا مظہرہ کر دیا اور ایک بہت ہی زبردست میچ میں پشاور ظلمی کو شکست دے دی آج کھیلے جانوار میچ میں پشاور ظلمی نے پہلے بیٹنگ کی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہو پشاور ظلمی نے جو بیٹنگ کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ کمال تھی اس میں سب سے جو بڑھ گناہ ایننگ تھی وہ تھی بابر آزم کی بابر آزم جو کہ اس ٹورنمیٹ میں فلاپ نظر آ رہے تھے ان سے رنز نہیں ہو رہے تھے اور جو ان کے ہیٹرز ہیں جو ان کے ناکدین ہیں ان کو ایک ٹاپک میں لگ ہوا تھا کہ انہوں نے بس ہیٹ پھیلانا تھا بابر آزم کے گیسٹ اور وہ پھیلائی جا رہے تھے بابر آزم کے گیسٹ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کچھ میڈیا کے دوٹاکے کے صحابی تو جن میں شویب جڑ ٹائپ لوگ آتے ہیں سو وہ جو اپنے پروپیگنڈا کر رہے تھے سو بابر آزم کے لیے ایک اننگ بہت ضروری تھی وہ ان کی فام بھی بری تھی سو جو انہوں نے اننگ کھیل بلا دی ہے میں سمجھتے ہوں کہ وہ بہت کمال ہے اور پینسٹر باس پہ جو ایک سو تیرہ آئیسنگ بنائی ہیں تو وہ کمال اننگ تھی اور اس کے بعد تو ان کے ناکدین نے بھی تعریف کی ہے اور اوہرال جو بشاور ظلمی کی بیٹنگ تھی وہ بہت کمال تھی اور اس میں جو سب سے بڑھ کے دوگر بابر آزم کے ساتھ نام لیا جائے سائم یوگ کا تو وہ لڑکا تو اچھا گیا اس پورے ڈورنمیٹ میں خیر بابر آزم کیلئے جو انڈین میڈیا نے تعریف کی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انڈین میڈیا کیا رہے رکھتا ہے بابر کی سنچوری پہ اور جبردست انڈینگز کیا کلاس انڈینگز کھیلی ہے اور چیمپین کا سپنا پورا ہو گیا بابر آزم نے پی اے سنسٹری میں اپنی پہلی سنچوری جڑ دی ہے اور کمال کی انڈینگز کھیلی ہے کمال کی بیٹنگ کھیلی ہے اور ان کا ہر سوٹ جو ہے وہ تماشا تھا تماشا ان کے ہیٹرز کے لیے جو کہتے تھے کہ بابر آزم کا اسٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہوتا ہے تو لے لو بھائیہ اسٹرائک ریٹ لے لو جی تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انڈین میڈیا بھی بہت زیادہ پریس کر رہے ہیں جو بابر آزم کی سنچوری ہے اور وہ لوگ بھی ہمارے ہیرو کی بہت قدر کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہمارے جی جو میڈیا کی کچھ لوگ ہیں جن کو اسی ریو سے غرض ہے جن کا کام ہیٹ پھلان ہے تو وہ اپنا ہیٹ تو پھلاتے رہتے ہیں خیر میچ کی طرف آپس آتے ہیں میں آج کی میچ کی بات کریں تو شاور زنبی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو بتالی سنس کا ٹارگر دیا جو کہ ایک بہت بڑا ٹارگر نظر آ رہا تھا لیکن جس طرح کی بیٹنگ کی ہے پھر اس کے بعد کوئٹر کے لیے ٹیٹس نے آج کی وہ تھوڑے سی اپنے جو بیٹنگ تھی وہ تھوڑا پہلے کرتے نا جب وہ ٹورنمنٹ میں ان تھے خیر ابھی بھی ان ہیں اور قسمت اگر ابھی ان کے ساتھ دے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی ایننگ کھیل ڈالی ہے جیسے ان رائے ہیں میں سمجھتے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کی اس ایننگ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے صرف پیسٹڈ پالز پہ ایک سو پنچالیس پرنز بنا دینا کوئی آسان بات نہیں ہوتی اور وہ بھی ناٹ اوٹ جانا اند تک سو زبردست ایننگ تھی وہ اور اس نے پشاور کے جو جتنے بالرس دینا پانچون کی جو درکت لگائی ہے سو وہ دیکھ کے بہت مذہبی آیا اور جو پی ایس ایل کا جو ایکسائٹمنٹ لیول تھی جو جو لوگوں نے انجوائے کیا وہ بھی بہت اچھا تھا خیر پشاور ظلمی کیلئے فیلنگ سیٹ اور پشاور ظلمی کیلئے کو بہت سارے جو اتنے راز بنا کے بھی اگر پشاور ظلمی ہار رہے سو ان کے لیے بہت سارے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں اس وقت اور اب تو جو دو ٹکے کے سافی ہیں یا جو لوگ ہیں وہ بابر عظم کے سینچری کو بھی اس چیز سے ریلیٹ کریں کہ کیا فائدہ پرسنل مائلس چونز کا جو آپ کی ٹیم نہیں جیت رہے بابر عظم کی کپتانی پر بھی سوالات اٹھیں گے کہ اتنا ٹارگٹ دے کے بھی آپ لوگ آر گئے سو اس میں بابر عظم کی آئیڈنگ غلطی نہیں ہے شاور ظلمی کے پاس اتنی سٹریندھ ہی نہیں ہے باولنگ میں کہ وہ اتنا بڑھا ٹارگٹ بھی ڈیفینڈ نہ کر پائیں سو دو سو بہتالی سینس کا ٹارگٹ ڈیفینڈ نہ کر پانا شاور ظلمی کے لیے بہت شربناک چیز ہے اور انہیں اگر ٹورنیمٹ میں زندہ رہنا ہے سو انہیں اپنی بالنگ میں بہت زیادہ بہتری کرنی ہوگی کیونکہ اس بالنگ لائن اپ کے ساتھ ان کے لیے ٹورنیمٹ میں آگے مزید چلنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ آپ کو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ باقی تقریباً جتنی بھی کوالیفائی ٹیمز ہیں یہ آپ کو تقریباً اندازہ ہے کہ پشاور بھی کوالیفائی کرے گا جہاں تک مجھے لگتا ہے بشاکات کا میچ ہار گئے سو باقی جتنی بھی تینوں کوالیفائی ٹیمز ہیں ان کے اگر ہم بالنگ دیکھیں اور اس بارنگ با ہم پیئر کریں پشاور کے بالنگ سے تو پشاور کے بالنگ بہت کمزور ہے سو ٹورنیمٹ میں سروائیو کرنے کے لیے پشاور کو اپنے بالنگ میں بہتر ہی لانا ہوگی پھر آپ آج کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور اگر آپ بابرازم کے پھین ہیں اور بابرازم کینے کا آپ کو پسند آئی ہے سو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بولئے اللہ حافظ